اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحوست والے دن میں اور پھر وہ دن دن ہوا چلتی چلی گئی تنزع الناس وہ اکھارتی تھی لوگوں کو جیسے آپ کچھ درخ کے تنے کو اکھارتے ہیں تو اس طرح وہ ہوا لوگوں کو اکھارتی تھی قَانَّهُمْ آجَادُ نَخْرِ الْمُنْقَعِرُ گویا کہ وہ تنے ہیں یا جڑے ہیں خجور کی پکڑی ہوئی یا کھوکڑی تو وہ اس طریقے سے وہ اور چونکہ بڑے تغیر القامت لوگ تھے تو وہ پھر جب گرے ہیں مر مر کر پتخ پتخ کر جبکہ ہوا نے ان کو پتخا ہے اور مرے ہیں تو جو پڑے ہوئے تو معلم ہوتا تھا کہ خجوروں کے تنے پڑے ہوئے فَقَيْفَ قَانَ عَغَابِي وَلُّذُرْتُ کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کلمہ وَلَقَبْ يَسَّنَ الْقُرَانَ لِذِّكْرِ فَعَلْمِ مُنْدَّكِرِ پھر دورا دیا گیا پھر کان کھوڑ کر سن لیجی ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے نصیحت اخذ کرنے کے لیے تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے رہنمائی اخذ کرے قضبت سمودو بن نوزور اسی طرح قوم سمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو فَقَالُوا بَشَرَمْ مِنَّا وَاہِدًا نَتَبِعُوُوا کیا ہمارے اندر اسے ایک شخص ہم اس کی پیر بھی کریں اس کی پیر بھی کریں گی ہم یہ کون ہے صالح ہمارا ایک فرد ہے ہماری قوم کا ہے بَشَرًا مِنَّا وَاہِدًا ہمارا ہی ایک بشر ہم ہی میں سے نَتَبِعُوُوا ہم اس کے پیسے چلیں گے اس کا کہنا مانیں گے اس کی پیر بھی کریں گے اس کی اطاعت کریں گے اِنَّا اِذَلَّ فِي ضَلَالٍ وَسَعُورٍ پھر تو ہم گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ڈال دیں گے گمراہی کے اندر بھی اور آگ کے اندر بھی شعیر کی جمع ہے یہ صعب یعنی یہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ آخرت میں اگر تم نے مجھے نہ مانا تو جہنم میں جھوکے جاؤ گے ان کو مان کر ان کے پیشے جنر گویا کہ ہم نے آپ کو اپنے آپ کو یہی جہنم میں جھوک دیا اَاُلْقِيَا ذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بِعْنِنا کیا ذِكْرِ انہی پر علقاء کیا گیا ہے ہمارے ماں پہ کوئی اور نہیں ملا تھا بڑا چودری ہے ہمارا بل ہوا قذاب الاشر نہیں نہیں یہ جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے خامخواہ جو ہے بڑا ہی مار رہا ہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْقَذَّابُ الْأَشِرُ بتا دیا بیا کہ کل ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا انقریب معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے کون شیخی خورا ہے صالح یا تم اِنَّا مُرْسِنُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُم ہم دیکھ جیتے ہیں یہ اونٹنی کا جو موجزہ انہوں نے طلب کیا تھا یہ ان کے لئے فتنہ ہے ان کے لئے آزمائش ہے فَرْتَقِبْهُمْ وَسْتَبِرْ تو صاحب اب ان کا انتظار کیجئے اے صالح ان سے گفتگی ہو رہے ہیں وَسْتَبِرْ اور طرح صبر کیجئے چند دن کی بہولت وَنَبِّهُمْ أَنَّا الْمَا قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ انہیں خبردار کر دیجئے بتا دیجئے انہیں کہ پانی جو ہے ان کے مابین اب تقسیم ہو جائے گا یعنی ایک دن وہ اللہ کی اونٹنی ناقت اللہ جو اللہ نے پیدا کی خاص طور پر موجزانہ طریقے پر وہ پانی پیے گی اور دوسرے دن ان کے تمام جو مال مویشی ہے وہ آ کر پانی پیے گی ہوتا یہ تھا کہ جب وہ آتی تھی تو اس کی حیبت سے طواب جانور بھاگ جاتے تھے تو پھر معاملہ ہوا کیا کیا جائے گا تو تیہ کیا گیا کہ اب باری مقرر کر دی جائے ایک دن وہ آئے گی اور سارے چشمے کا پانی پی جاتے تھے اور دوسرے دن پھر گئے کہ وہ اپنے مویشی لاتے تھے اور پیدا جاتے تھے اَنَّا الْمَا قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ کُلُّ شِنْ بِن مُحْتَظَرْ ہر باری پر پہنچا جائے گا فَنَا دَوْ صَاحِبَهُمْ تو انہوں نے پکارا اپنے ایک صاحب کو اپنے ایک جو زیادہ ان میں سخت تھا فَتَعَا تَعَا اس کی دعائی دی کہ یہ کرو بھئی کوئی علاج اس کا اس اوٹنی کا فَتَعَا تَعَا پھر اس نے ہاتھ چلایا فَعَقَر اور اوٹنی کو قتل کر دیا اس کے کونچے کٹ دی فَقَيْفَكَا نَعْزَابِ وَالْوزُرْ پھر کیسا رہا ہمارا عذاب اور ہمارا کھڑ کھڑانا اور خبردار کر دینا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْخَةَ الْوَاحِدَ تو انہوں نے ان پر بس ایک چنگھار بھی دی فَقَانُكَ حَسِيمِ الْمُحْتَذِرْ تو پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ بار لگانے والا جب کانٹوں سے بار لگا لیتا ہے اپنی کھیت کے گرد اور اگر کوئی بڑا سا گلہ جو ہے ذکر فَحَلْ مِن مُدَّقِر پھر سوچو پھر غور کرو قضبت قوم لوت ان بن نظر لوت کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا اِنَّا عَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا اِلَّا عَلَى لُوت ہم نے بھیج دیا ان پر ایک ایسی تیزدار آنڈھی جو پتھر لے کر آئی تھی سوائے آلِ لوت کے لوت کے گھر والوں کے نجیناہم ساہب ان کو ہم نے نجات دے دی سمہ کے وقت نعمت من ان دینا وہ نعمت تھی نام تھا ہمارے پاس سے قضالق نجزی من شکر اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر کرتا ہے ہمارا وَلَقَنْ أَنزَرَهُمْ بَتْسَقَنَا فَتَمَارُوا بِالنَّذُرُ اور اس نے حضرت لوت نے انہیں خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے کہ پکڑ آئے گی اگر باز نہیں آتے ہو لہذا انہوں نے شک کیا ان تمام چیزوں کو کہ جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا وَلَقَدْ رَابَدُوْهُ اَنزَرْفِهِ اور وہ تو چاہتے تھے کسی طریقے سے حاصل کر لیں ان کے ان کے مہمان کو یعنی وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے مہمان فَتَمَسْنَا آئِنَهُمْ ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا بائبل میں یادتا ہے کہ ایک فرشتے نے ذرا اپنا ہاتھ اس طرح پھیل آیا اور جتنے وہ لوگ تھے پورا کا پورا سب کی آنکھیں اندھی ہو گئے نگاہیں ختم ہو گئے اب دیکھیں قرآن نے بھی وہی بات کہی ہے فَتَمَسْنَا آئیُنَهُمْ ان کی آنکھوں کو ہم نے مٹا دیا فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُزَرْفِ تو چکھو اب میرے عذاب کو اور میرے خبردار کرنے کے نتیجے کو وَلَقَدْ سَبْهَا هُمْ بُقْرَدًا عَذَابٌ مُسْتَقِرْ اور ان پر صبحی صبح آ کر چھاپا مارا اس عذاب نے صبحی صبح صدیرے یہ جو تیہ ہو چکا تھا فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُزَرْفِ تو چکھو مدہ میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُنْتَقِرْ چوتھی ماتمہ پھر صدق اللہ العزیم